السلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھیں تنویر با یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے چینل کے اوپر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم نے ویڈیو اپیل کیسے کرنی ہے دو ازار تیس کے اندر کن چیزوں کا کن باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہماری جو اپیل ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے تو بینہ ٹائم بیس کیے اس ٹوپک کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں جی مان لیں آپ کا چینل مونٹائز ہے اور اچانک آپ کے پاس ای میل آ جاتا ہے اور یوٹیوب کہتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کا چینل ڈی مونٹائز کر دیا ہے کیونکہ آپ کے چینل کے اوپر ری یوز کونٹینٹ پڑا ہوا ہے ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے ہم نے آپ کے چینل کو ڈی مونٹائز کر دیا ہے اب آپ کے پاس اوپشن ہے کہ اگلے اکیس دنوں کے اندر اندر آپ ویڈیو اپیل کریں 21 دنوں کے اندر اندر آپ نے ویڈیو اپیل کرنی ہوتی ہے اور اگر یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹن بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ اگر آپ کی مونٹائزیشن پہلی بار ریجیکٹ ہوتی ہے تو 30 دنوں کے بعد آپ ری اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسری بار آپ کی مونٹائزیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ 90 دنوں کے بعد پھر ری اپلائی کر سکتے ہیں اب مان لیں جی آپ کے چینل کے اوپر ای میل آ چکا ہے ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے چینل آپ کا ڈی مونٹائز ہو گیا اور 21 دنوں کے اندر اندر آپ نے ویڈیو اپیل کرنی ہے تو بہت سارے یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے چینل کے لیے ایک ویڈیو بنا دو اپیل کی ویڈیو بنا دو یار آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو آپ کو خود بنانی چاہیے اب یہ اپیل والی ویڈیو آپ نے کیسے بنانی ہے کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس میں آپ نے کیا بولنا ہے کیا دکھانا ہے چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں اب دیکھیں جی کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں مطلب میرے سامنے ٹرائپوڈ ہے ٹرائپوڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے سامنے آ کر بیٹھ کر ویڈیو بنانی ہے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے پہلا سوال کہ تنویر بھائی کون سی زبان میں بات کریں اگر آپ کے انگلیش اچھی ہے تو سب سے بیسٹ ہے آپ انگلیش میں بات کریں اور اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ اردو میں بات کریں نیچے انگلیش میں سب ٹائٹلز لکھ دیں لیکن یاد رکھیں اوٹو جنریٹر جو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ نے خود اپنی ویڈیو کے نیچے سب ٹائٹل انگلیش میں لکھنے ہوں گے اور باقی جہاں تک بات کی جائے لینگویجز کی انگلیش بھی ہے اور ہندی بھی ہے اردو نہیں ہے لیکن آپ ہندی کو مطلب اردو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ آپ انگلیش میں بات کریں نہیں آتی ہے انگلیش میں سب ٹائٹلز لکھ دیں اور آپ اردو میں بات کریں سب سے بیسٹ ہے میں آپ کو بیسٹ بتا رہا ہوں مطلب اپیل کے لیے جو آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں میں آپ کو بیسٹ طریقہ بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے آکے بیٹھ جائیں اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی بھائی میرا نام تنویر اصغر ہے میرے یوٹیوب چینل کا نام تنویر بھائی ہے اور میرے چینل پر اس وقت ایک لاکھ چھبیس ہزار تقریبا سبسکرائبرز ہیں اور میرا جو کونٹینٹ ہے میرا جو ٹوپک ہے وہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ ہے اور آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں یعنی سٹارٹ کے جو تیس سیکنڈ ہے تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے اپنے چینل کا یو آرل دکھا دینا ہے اپنی سکرین کے اوپر یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا لنک لگا دینا ہے اپنی ویڈیو کے اوپر اور یہاں پر رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ اپنے چینل کا ایک سکرین شورٹ اگر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے لیکن یو آرل آپ نے لازمی لگانا ہے سٹارٹ کے تیس سیکنڈ کے اندر اندر ویڈیو میں آپ کے چینل کا یو آرل نظر آ جانا چاہیے تو یہاں تک بات کلیر ہے آپ نے اپنا نام بتانا ہے چینل کا نام بتانا ہے میرے چینل پر کتنے سبسکرائبر ہیں یہ بتانا ہے اور میں کس ٹوپک پر کام کرتا ہوں یہ بتانا ہے اور آپ نے یو آرل اپنے چینل کا دکھا دینا ہے اچھا جی یہاں تک بات کلیر ہے اب آگے ہم نے بات کرنی ہے کہ آگے ہم نے ویڈیو میں کیا کہنا ہے آگے آپ نے ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ ڈیئر یوٹیوب ٹیم میرے چینل کا نام ہے تنویر بھائی اور میرے چینل کے اوپر جتنا بھی کونٹینٹ پڑھا ہوا ہے چاہے وہ لانگ ویڈیوز ہیں چاہے وہ شورٹس ہیں چاہے میں لائف سٹریمنگ کرتا ہوں جو کچھ بھی ہے یہ سارا میری اپنی کریشن ہے میرا ویجول کونٹینٹ بھی میرا اپنا ہے اور میرا جو آڈیو کونٹینٹ ہے وہ بھی میرا اپنا ہے مطلب میری اپنی کریشن ہے ہاں اگر مجھے آڈیو یوز کرنی پڑ جاتی ہے کوئی میوزک چاہیے ہوتا ہے تو میں یوٹیوب آڈیو لائبریری سے میوزک لے لیتا ہوں اور اگر مجھے کوئی ویڈیو کلپ مطلب ویجول کونٹینٹ کہیں پہ دکھانا ہوتا ہے تو میں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں کہ جو ویڈیو کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ فیئر یوزیج پولیسی کے اندر اندر آتا ہوں مطلب فیئر یوزیج پولیسی کو بھی میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس کو سامنے رکھ کے میں ویجول کونٹینٹ کا استعمال کرتا ہوں وہ بھی اتنا کرتا ہوں جتنا فیئر یوزیج پولیسی کے اندر اندر آتا ہے اور اگر ساتھ ہی ساتھ بات کیجئے ایڈ سینس کی پولیسیز کی خاص طور پر ری یوز کونٹینٹ پولیسی کی تو میرا پورا چینل میری ساری ویڈیوز میرا سارا کونٹینٹ ری یوز کونٹینٹ پولیسی کو فالو کرتا ہے کسی قسم کی کوئی وائیلیشن میرے کونٹینٹ میں موجود نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس طرف یا اس طرف اپنی ویڈیوز بھی دکھا دینی ہے اور کوئی ایک کٹ ویڈیو یا دو ویڈیوز پلے کر کے بھی دکھا دینی ہے کہ یہاں پر میں آپ کو اپنی ویڈیو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر سارا کونٹینٹ ایسا ہے آوڈیو کونٹینٹ ویڈیو کونٹینٹ سارا میری اپنی کرییشن ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا چینل بھی دکھانا ہے اپنی ویڈیوز بھی دکھانی ہے اور اب آپ نے کہنا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کو کیسے ریکارڈ کرتا ہوں اب جی مان لیں آپ کا ککنگ کا چینل ہے آپ کچن میں جا کر ککنگ کرتی ہیں مطلب نورملی جس طرح سے آپ ویڈیوز بناتی ہیں اسی طریقے سے آپ نے کچن میں جانا ہے اور ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اب اس میں فرق یہ ہوگا کہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کچن میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کا کیمرہ ٹرائپورڈ میں لگا ہے یا کسی بچے کے آت میں یا کسی بڑے کے آت میں پکڑا ہے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے اب یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی مطلب اوریجنل ویڈیو کی طرح ایک ویڈیو بن رہی ہے ایک اور بندہ ہونا چاہیے جو آپ دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کریں یعنی آپ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کریں کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے اور ساتھ میں آپ کا کیمرہ بھی دکھائے یہ جو کیمرہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یوٹیوب کو دکھانا ہے کہ بھائی ہم اس طریقے سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں ریکارڈنگ کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کرتی ہوں اس کے بعد موبائل فون پر یا پھر لیپٹوپ پر مطلب کائن ماسٹر ہے یا پھر ایڈو بی پریمیر پرو سوفٹیر آپ استعمال کرتے ہیں مطلب جو بھی آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ کا سوفٹیر ہے یا اپلیکیشن ہے اس میں آپ نے اپنی ویڈیو کو لے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہاں پر دکھانا ہے یوٹیوب کو ٹھیک ہے نا کہ میں اپنے ایڈیٹنگ کے سوفٹیر میں آ گیا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر کلر گریڈنگ کرتا ہوں اور جو فالتو کے پارٹس ہوتے ہیں ان کو میں سپلٹ کرتا ہوں اور یہ جو کونٹینٹ ہے اس میں آڈیو بھی میری ہے ویڈیو بھی میری ہے اگر مجھے کوئی چھوٹا موٹا پیس چاہیے ہوتا ہے میوزک کا تو میں یوٹیوب آڈیو لائبریری میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں وہاں پر ایٹریبیوشن ناٹ ریکوائیڈ والا جو میوزک ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دکھانا ہے کہ اس طریقے سے میں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور اپنی ویڈیو کے اندر جو چھوٹا موٹا پیس مجھے چاہیے ہوتا ہے میں یوز کر لیتا ہوں ویڈیو کلپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے دکھا دینا ہے کہ یہ دیکھیں مطلب میکسیمم جو کریشن ہے وہ میری اپنی ہے آٹھ منٹ کی دس منٹ کی اس کے اندر دو تین سیکنڈ کا کوئی ویڈیو کلپ اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو فیر یوزیج پولیسی کے تحت میں یہاں پر اس کو یوز کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے ویڈیو بنا دینی ہے اس طرح سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اب آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو کی لینٹ ہے یہ پانچ منٹ سے اوپر نہیں جانی چاہیے پانچ منٹ کے اندر اندر کی آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے ریکارڈ کر کے اب آپ نے اپنی اس ویڈیو کو اپنے چینل کی اوپر اپلوڈ کر دینا ہے اسی چینل کی اوپر اپلوڈ کرنی ہے یہ ویڈیو جس کے اوپر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آیا ہوئے آپ نے اپنے چینل کی اوپر اس ویڈیو کو unlisted کے طور پر upload کرنا ہے ایسی ویڈیو کو private بھی نہیں کرنا ہے public بھی نہیں کرنا ہے unlisted رکھ کے آپ نے اس ویڈیو کو upload کرنا ہے اب اس ویڈیو کے اوپر آپ کو کسی thumbnail کی ضرورت نہیں ہے description کی ضرورت نہیں ہے title میں آپ کچھ بھی لکھ دیں appeal لکھ دیں یا پھر appeal for reuse content یا پھر آپ یہ لکھ دیں appeal by video اس طرح سے مطلب title میں آپ نے کچھ بھی لکھ کے آپ نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو upload کر دینی ہے جب آپ ویڈیو upload کر دیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے چینل کے سٹوڈیو میں اپنے چینل کے سٹوڈیو میں جا کر آپ نے earn کے اوپر click کرنا ہے earn page کے اوپر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو appeal کرنے کا option نظر آ جاتا ہے آپ نے just یہاں پر اپنی اس ویڈیو کا link دے دینا ہے جو آپ نے unlisted کر کے اپنے چینل کے اوپر upload کیے اس ویڈیو کا link آپ نے یہاں پر دینا ہے اور appeal کے اوپر just click کر دینا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چودہ دنوں کے اندر اندر ہم آپ کو response کرتے ہیں مطلب کہتے وہ چودہ دن ہیں لیکن چودہ دن نہیں لیتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس response آ جاتا ہے اگر آپ کی appeal accept ہوتی ہے تو اگلے کچھ ہی time کے اندر آپ کا چینل واپس monetize ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی appeal reject ہو جاتی ہے تو پھر 90 دنوں کے بعد آپ reapply کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال کر رہے ہیں کہ اگر آپ appeal کر رہے ہیں تو یاد رکھیں appeal کرنے سے پہلے آپ نے اپنے چینل سے کسی بھی ویڈیو کو delete نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ کی appeal reject ہو جاتی ہے اور 90 دنوں کے بعد آپ نے reapply کرنا ہے تو reapply سے پہلے آپ نے ان ویڈیوز کو delete کر دینا ہے جو آپ کی creation نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں reuse content جو آپ کے چینل کے اوپر آتا ہے یہ آپ کی صرف long ویڈیوز پر نہیں آتا ہے آپ کی long ویڈیوز کی وجہ سے بھی آتا ہے آپ کے شورٹس کی وجہ سے بھی آتا ہے اور نہ صرف visual content کی وجہ سے آتا ہے بلکہ آپ کے audio content کی وجہ سے بھی آتا ہے تو اس بات کا خیال کیا کریں کہ کیا آپ کی creation اتنی ہے کہ آپ کا چینل monetize ہو جائے اور آگے بھی monetize رہے بہت سارے tech یوٹیوبرز ہیں جو آپ کو الٹے سیدھے طریقے بتاتے ہیں کہ یوں کر کے ویڈیو بنا لیں یوں کر کے ویڈیو بنا لیں لیکن پھر reuse content کا مسئلہ آتا ہے پھر آپ اپیل کرتے ہیں بعض اوقات accept ہوتی ہے بعض اوقات reject ہو جاتی ہے اور اگر accept ہو بھی جائے تو ایسے چینل کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا ہے جن کے اوپر واقعی reuse content پڑھاؤ وہ واپس کسی بھی ٹائم دوبارہ سے demonetize ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کہ یار تنویر بھائی اس ٹوپک پہ ویڈیو بنائیں کہ اپیل بھائی ویڈیو کس طرح سے کی جاتی ہے آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں چیزیں اچھی لگی ہیں سمجھ میں آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ